ٹرین خراب ہونے کی نشاندے ہی روانگی سے قبل ہو گئی تھی، مسافر کے ہوشروبہ انکشافات رات گئے گھٹکی سٹیشن پر کراچی جانے والی سرسید ایکسپریس ٹریک پر موجود ملت ایکسپریس سے تکرا گئی جس کے نتیجے میں چالیس سے زائد افراد جانبہق جبکہ سو افراد زخمی ہوئے تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ٹرین میں سوار مسافروں کی جانب سے حادثے سے متعلق تحلقہ خیز انکشاف ہو رہا ہے واقعے سے متعلق ایک اینی شاہد نے ہوشروبہ انکشاف کیے ہیں اینی شاہد نے بتایا کہ دس نمبر ملت ایکسپریس گاڑی میں کلمپ مرمت ہونے والا تھا سٹیشن سے گاڑی روانہ ہونے سے قبل ان چیزوں کی جانب توجہ دلائی گئی تھی لیکن کسی نے بھی اس جانب توجہ نہ دی اور کلمپ کو عارضی طور پر مرمت کر کے گاڑی چلا دی روحلی سے آگے آ کر گاڑی کو جھٹکا لگا اور گاڑی کا دبا اُلٹ کر دوسرے ٹریک پر آ گیا اس اسنا میں دوسری گاڑی سرسیت ایکسپریس کے ہان کی آواز آئی تو ہم لوگوں نے کلمہ پڑنا شروع کر دیا کہ اب ہم نہیں بچیں گے لیکن قدرت نے ہمیں بچا لیا دو بوگیاں مکمل طور پر تباہ ہو گئی یاد رہے کہ رات گی سوبہ سندھ کے شہر گھوٹکی میں ریلوے سٹیشن پر ملت ایکسپریس کی بوگیاں اُلٹ کر دوسرے ٹریک پر جا گری اور مخالف سم سے آنے والی سرسیت ایکسپریس بوگیوں سے ٹکرا گئی جس کے نتیجے میں پیتیس سے زائد افراد جانبہ حق جبکہ پچاس افراد زخمی ہوئے تاہم ہلاکتوں میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے ترجمان ریلوے کے مطابق ٹرین حادثہ رات تین بچ کر پینتالیس منٹ کے قریب ہوا ملت ایکسپریس حادثے کے فوری بعد سرسیت ایکسپریس ٹریک پر گری بوگیوں سے جا ٹکرائی ملت ایکسپریس کے ڈرائیور کو کمیونیکیشن سسٹم دستیاب ہے سرسیت ایکسپریس نے ویلہار سٹیشن کو تین بچ کر پچیس منٹ پر کراس کیا ملت ایکسپریس نے دہرکی کو تین بچ کر تیس منٹ پر چھوڑا مچی گوٹ سے دہرکی تک ٹریک بوسیدہ اور مرمت کرنے والا ہے ٹرین حادثے کے ایک زخمی مسافر نے بڑا انکشاف کیا کہ ملت ایکسپریس کا کلم پہلے سے ہی ٹوٹا ہوا تھا جس کا ریلوے حکام کو علم تھا اسی وجہ سے ٹرین لیٹ ہوئی اور کراچی کینٹ سٹیشن پر کھڑی رہی مرمت کے بعد ٹرین روانہ کی گئی تاہم دہرکی کے قریب اتنا بڑا حادثہ پیش آ گیا محکمہ ریلوے کے مطابق گھوٹ کی ٹرین حادثہ کے بعد ادھر سکھر حادثے کے بعد ٹرینوں کو مختلف سٹیشنوں پر روک لیا گیا ہے